موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بار اسٹیج پر ادھاری ہوئی میری بہت تھی پیاری پیاری بہنیں جس میں براجمان ہے ہماری عزیز اور پیاری بہن اس پروگرام کی ادھیکش شاہستہ رفت سیکریٹری وومنز ونگ جباتے سلا بہن بہن رحمت النساء سیکریٹری وومنز ونگ جباتے سلا بہن بہت ہی پیاری بہن مس سلمہ فرانسس آدھر نیئے اور بہت ہی پیارے وچار رکھ کر جانے والی ہماری بہن ششما تھکرال نہیں بلکہ ڈاکٹر جگجیت کور نے ابھی اپنی بات رکھی اور شاید ہماری برمہ کباری سے جو بہن ہے وہ پہنچ رہی ہیں تو اس اوثر پر میری تمام بہنوں کو اور ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر تشریف لانے والی آپ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اشور کی دیا اور کرپا ہنتوام پر بنی رہے اشور یہ گرند قرآن میں اشور یہ کہتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علی اللہزین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں جو یقین رکھتے ہو تم پر اپواس فاسٹ روزیں فرض کیے گئے لازم کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے اس دنیا میں ان سب پر لازم کیے گئے تھے اور اس کا ایم جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تم سیمی بن جاؤ تم پرہیزگار بن جاؤ تمہارے دل میں ایش بھے پیدا ہو جائے اس لیے پیاری بہنوں اس سرشتری کے بنانے والے نے ہر زمانے میں آپ دیکھیں اور دنیا کے ہر ٹکڑے پر اور ہر مذہب کے ماننے والوں میں اپواس کو فرض کیا گیا ہے الگ الگ شکلوں میں اپواس دنیا میں آئے ہیں اور اپواس کیے گئے ہیں اسی طرح اسلام میں بھی ایشور نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ایک مہینے کے روزے رکھیں تاکہ ہمارے اندر ایش بھے پیدا ہو جائے تاکہ ہم سیمی بن جائیں یہ جو پریکٹس ہے ہماری یہ ہمارے اپنے آپ کو انڈیویجوال اور ہمارے سماج کو مضبوط کرنے اور ایمپاور کرنے میں بڑی حد تک مددگار ہوتی ہے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی میری تباہ میں بہنوں سے آدھرنیہ بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ تمام جانتی ہیں اور آپ تمام بھی بہنوں کہ آج اس فتنے سے بھرے ہوئے دور میں سارے قانون اور سارے اصول اور سارے ایکٹ ناکام ثابت ہو رہے ہیں آپ دیکھئے کہ ویبیچار اور ریپ کیسز میں کیسے تیزی کے ساتھ بڑھوتری ہو رہی ہے اب یہ دو دن پہلے کی بات ہے کہ نیشنل کرائم بیرو کی ریپورٹ یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ راستے پر چلنے والے نہیں بدیا مندر میں رہنے والی بیٹیاں نہیں بلکہ جیلوں میں جو قید ہیں ہماری مہیلائیں وہ بھی سیف نہیں ہے یہ کیوں مندرشی کے دل میں یہ کیا عصہ یہ کیوں کرتا ہے وہ وہ اس لیے کہ اس کے اندر عیش بھے نہیں ہے اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں بلکہ مجھے یہاں سے مرنے کے بعد ایک اور جگہ جانا ہے اور اس ششتری کے بارانے والے نے جس نے مجھے بھی بنایا ہے اس گناہوں نے کرتے کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہے یہ خیالیں اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا یہ احساسی نہیں ہوتا اس کو تو یہ روزہ جو ہے یہ جو فاسٹ ہے یہ جو ہمارا اپواس ہے یہ ہمارے اندر سیم پیدا کرتا ہے یہ ہمیں کنٹرول کرواتا ہے ہمیں ایک مہینہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے آپ کو کھانا پانی بند کر دینا ہے اور جب تک سورج دوب نہ جائے تب تک آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے زبان کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے آنکھ کا بھی روزہ رکھو بڑی پیاری پیاری باتیں ہماری بہنوں نے ویچاروں کے بارے میں ہماری آنکھوں کے نظروں کے بارے میں بتائیں بہت سچی میں ان سے بلکل میں ایگری ہوں ان ساری چیزوں کو اور انہیں ساری چیزوں کو لے کر آگر بڑھ کر یہ کہتی ہوں کہ اسلام میں جو اپواس ہے اس کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب ہم اپواس سے ہوں گے جب ہم نے روزہ رکھا ہوگا تو اسی طریقے سے ہم اپنے ایشور کی آگیا کا پالن کریں گے جیسے کہ ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ روزہ کھانے پینے کا صرف روزہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا نہیں بلکہ آپ جب روزے سے ہیں آپ اس آنکھ سے غلط جس کو دیکھ نہیں سکتے آپ اس زبان سے کسی کا دل نہیں دکھا سکتے کوئی غلط ورڈ کوئی افشفد نہیں بول سکتے آپ کسی کی چوگلی غیبت نہیں کر سکتے ورنہ آپ کو اپواس کی کوئی عرف نہیں ہے آپ جو ہے آپ کو رحم کرنا ہے آپ کو ہمدردی کرنا کہا گیا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے مواسات یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے اب اس مہینے میں ہماری ایک مہینہ اس روزے کے ذریعے سے اس قدر سشکت ہو جاتی ہے اور وہ احساس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کو جو محسوس ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی منوشی یا کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا ہو کیونکہ اس کے پروفٹ نے جس مذہب پر وہ یقین کرتی ہے اس کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور آپ کا پڑوس بھی بھوکا مر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا پیٹ آگ سے بھرا اب دیکھیں کیشری کس طریقے سے ہماری بہنٹ شوشل ورکر بن رہی ہے وہ اپنے چالیس گھروں میں دیکھتی ہے کوئی گھر ایسا تو نہیں کہ جہاں کھانے کا بندوبست نہیں ہے کوئی گھر ایسا تو نہیں جہاں افتار کا بندوبست نہیں ہے جہاں سہری کا بندوبست نہیں ہے اگر ایسا ہے تو وہاں پر وہ کسی بھی طریقے سے وہ انتظام کرواتی ہے چاہے اپنے پاکٹ سے یا پھر کسی اور طریقے سے لیکن یہ دل میں یہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے یہ روزہ ہی کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو پاتی ہے پھر یہ جو روزہ ہے وہ ہمیں اس قدر جو ہے پیور کر دیتا ہے کہ غلط رگیٹیو سوچ ایک اور چیز کہ جو وچاروں کا روزہ ہونا چاہیے بلکل اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے جب ہم پیٹ کا روزہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ زبان ہاتھ آنکھ کان اور یہاں تک کہ اپنے دل اور اپنے دماغ کا بھی روزہ رکھنا ہے یہاں دل میں کسی کے لئے کوئی کینا نہ آنے پائے کسی کے لئے کوئی غلط وچار نہ آنے پائے کسی کے لئے کوئی غلط چیز ہمارے دل میں پیدا نہ ہونے پائے اور دماغ میں جو ہمارے وچار آئیں گے وہ کسی کے لئے کوئی غلط وچار ہمارے دماغ میں پیدا نہ ہونے پائے اس لئے ہم سے کہا گیا کہ جب آپ روزہ رکھیں تو یہ نہیں کہ آپ کھانے پینے سے رک جائے بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ بری باتوں سے بھی رک جائیں اپنی آنکھ کا روزہ رکھیں اپنی کان کا روزہ رکھیں اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ سے کسی انسان کو غلط طریقے سے آپ مار نہیں سکتے اپنے پیروں کو غلط کاموں کی طرف لے جا نہیں سکتے اور اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھ نہیں سکتے اپنے کانوں سے کوئی غلط بات سن نہیں سکتے اپنے دل اور دماغ میں اچھے بچان آپ کو پیدا کرنا ہے تو اس طریقے سے جب ایک اردھانگنی ایک نصف اور آدھا انگ جو انسان کا منوشہ کا ہے جس کے ذریعے سے ہم جسے نصف انسانیت آدھی مانوتہ کہتے ہیں جب وہ اس طریقے سے امپاور ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنے رول کو ادا کرنے لگ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو اسپریجولٹی ہے اور جو آدھیت مکتہ ہے وہ بڑھ بڑھ کر اس کے ادھر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ روزہ جو ہے جب یہ روزہ رکھتی ہیں ہماری بہنیں تو روزہ ان کے ادھر ان کے ارادے کی کا پکاپن ارادے کی پختگیں ان کے ادھر پیدا کرتا ہے ان کے حوصلوں کو بلد کرتا ہے وہ حوصلہ مد ہوتی ہیں اور سیلف کنٹرول ان کے ادھر پیدا ہوتا ہے دیکھئے کتنی عجیب بات ہے یہ روزہ ہمیں کس طرح ٹرین کر رہا ہے یہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شور آپ کہتے ہیں ایک بار سلام کریں گے تو دس گناہ سواب ہے اس روزہ کا کیا سواب ہے تو اشور کہتا ہے کہ روزہ کا سواب نہیں بتاؤں گا کیوں اس لیے کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے یہ کہیں کسی کونے میں جا کر بھی ایک گھوٹ پانی کا بلکہ قطرہ نہیں پیتا اس کا ڈائریکٹ تعلق میرے ساتھ اتواز کے حالت میں ہوتا ہے کنیکشن ہوتا ہے یہ ہے ادھات بکتا جو روزے کے ذریعے سے ہم مہیلاؤں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس طریقے سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی سمجھ پیدا ہوتی ہے نگیٹیو تھوٹس مایوسی ڈپریشن آج آپ دیکھیں کہ سکون کی تلاش میں ہے دلیا کہیں لوگوں کو سکون نہیں ہے بہت طریقے اپنائے جا رہے ہیں لیکن یہ وہ طریقہ ہے اکواس کا روزے کا فاسٹنگ کا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں دلوں کو سکون ملتا ہے دماغ کو سکون ملتا ہے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہاں پر کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو اکیلے اکیلے اپنی دولت کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کے پاس جو ہے اس میں سے ڈھائی پرسنٹ آپ کو اپنے غریب بھائیوں بہنوں میں تقسیم کرنا ہے یہ ہے جسٹس یہ دولت کی برابر کی تقسیم کہ صرف مالداروں کے پاس مال نہیں رہے گا بلکہ مالداروں کا پیسہ زکاة کے ذریعے سے غریبوں تک پہنچے گا تاکہ ان کا بچہ بھی اچھی طرح سعید بنا سکے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے رمضان کے روزے قبول نہیں کیے جائیں یہ وہی رمضان ہے جس میں اشوری گرنت نازل کیا گیا اور اس اشوری گرنت نے کہ اگر ہم دیپلی جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عورت واقعی میں اتنی امپاورڈ ہے ہماری بہن نے کہا اس کو امپاور کرنے کی ضرورت نہیں وہ اتنی امپاورڈ ہے کہ اس کے لئے کہا گیا کہ اے بیٹے جس کو اس ماں نے پیدا کیا ہے اگر تیرے ماں باپ تجھے بلائیں تو تُو اس کے سامنے جھک کر جا سینہ تان کر نہیں اور تُو ان کے سامنے بچ جا ان کی فرما برداری کر اتنا ہی نہیں اسلام میں اسے اس طرح امپاور کیا اور کہا کہ تیری ماں وہ ہے بہنوں یہ اشوری گرنت کی آیت کا پرانسلیشن میں آپ کو سنا رہی ہوں جس میں اشور یہ کہتا ہے کہ اے بچے اے بیٹے یہ تیری ماں جو ہے نا اس نے تجھے نو مہینیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور تیرا دودھ چھڑانے میں دو یا تین سال کا ٹائم اس کو لگ گیا ہے یہ بتایا گیا اب بتائیے یہ جب یہ شکشائیں جب جس سماج میں اور جس گھر میں پائی جائیں گی اس گھر کی ماں جب وہ غلط نہیں بولے گی غلط نہیں سوچے گی نگیٹیو تھوٹس نہیں آئیں گے حوصلہ مند ہوگی پوزیٹیو سوچے گی سارے ماحول کو پوزیٹیو بنانے کی کوشش کرے گی لوگوں کی مدد کرے گی سماج سے بھی کا ہوگی اس کے بچے کیسے ہوں گے اس کے گھر کے دوسرے صدر سے کیسے ہوں گے اور اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کو جو اسلام میں ہمیں دیا گیا ہے اس کو اس کی پوری روحانیت کے ساتھ رکھے اس کی جو ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں ان تباہ چیزوں کے ساتھ ہم جب اس کو رکھیں گے تو وہ پورا فائدہ ہم یہ دے گا کہ اس روزے کے ذریعے سے ہمارا امپاور بھی ہوگا جو کہ ہوت پہلے سے ہے اور زیادہ بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے سماج کی رچنا کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے پیاری بہنوں روزہ ہی نہیں بلکہ آپ اگر دیکھیں گے تو اسلام کی ہر عبادت چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو دھج ہو ہر عبادت جو ہے ہمیں پیس فل سماج کی رچنا کی طرف لے جاتی ہے اور جسٹس والے سماج کی رچنا کی طرف لے جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ روزہ ہمارے لیے ایسا روزہ ثابت ہو کہ ہم لوگ اس کے ذریعے سے ایسے گھر بنائیں جہاں پیس ہو جسٹس ہو جہاں سکون ہو جہاں ایک دوسرے کا حق مارا نہ جا رہا ہو بلکہ دیا جا رہا ہو عصار ہو قربانی ہو دوسروں کے لیے تو اگر ایسا گھر بنے گا تو پھر ایسا ہی سماج بنے گا اور جب ایسا سماج بنے گا تو ایسا ہی ہمارا دیش بنے گا اور جب ایسا دیش بنے گا تو سوچئے وہ ہمارا دیش ہمارا دیش بنے گا